ہمارے چنل نگری پیر پتھان کے ناظرین آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم آج کا جو سوال ہے ہمارا مسجد کی دیواروں پر عبارت لکھنے کا کیا حکم ہے سوال کچھ اس طرح ہے مسجد کی دیواروں پر ایک تحریر لکھوی ہوئی ہے جس میں درج ہے درود پاک اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ جمعہ کو اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھنے سے اسی سال کے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اس عبارت کے دو فرین جن کی لمبائی چوڑائی دو بائی تین فٹ ہے مسجد کی صدر دیوار پر بارہ فٹ کی بلندی پر پیش امام کے سامنے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسی دیوار پر چار کل بھی لگے ہوئے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے حال سادہ ہوتے ہیں یا ان پر کلمہ طیبہ اسماو الحسنہ یا قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں جن کا مقصد صرف اسلامی خطاتی کی اکاسی کرنا ہوتا ہے نہ کہ یہ کوئی شرعی فرض ہے میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ مساجد اس طرح سادی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مسجد نبی تھی میں نے کئی مساجد میں نماز ادا کی لیکن کسی مسجد میں پیش امام کے سامنے ایسے ضعیف اقوال نہیں دیکھے کہ فلان دورانی فلان درود اتنی بار پڑھنے سے اسی سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں بھی کلمہ تجیبہ اللہ اکبر اور دیگر کلمات لکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی شئے بھی پیش امام کے سامنے نہیں لکھی ہوتی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسجد کی صدر دیوار پر سوائے کلمہ تجیبہ اسمال حسنہ یا قرآنی آیات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور ایسی بارت تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جو ذرا بھی مشکوک ہو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس کا جواب ناظرین کچھ اس طرح ہے مسجد کی دیوار اوپر کنانی آیات اور آدیس مبارکہ یا درود سلام لکھنے میں کوئی حد نہیں جن فقہ قرآن نے مساجد کی دیوار اوپر لکھنے سے منع کیا ان کا مقصد دیوار گرنے یا رنگ اترنے یا رنگ اتار کر نیچے گرنے سے بے عدبی ہونے سے بچنا ہے دور حاضر میں دیواریں پکی ہوتی ہیں اور لکھائی بھی سنگ مرمر یا پتھروں کی ٹیلوں پر ہوتی ہیں اس لئے بے عدبی کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یوں بے عدبی کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی دیوار پر لکھنے کی گنجائش ہے مگر منگھڑت روایات اور موضوع اقوال جن کی کوئی اصل جن کی کوئی اصلیت نہ ہو انہیں مسجد کی دیواروں پر لکھنا اور لکھوانا قابل مضمت ہے جس کی طرح جس کی طرح سے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے مسجد انتظامیہ اور اہل علم کا فرض ہے کہ مسجد کو علم اور تحقیق کا گیوارہ بنائیں جہاں سے عام مسلمان کو علمی اور تحقیقی مواد میسر ہو نہ کہ منگھڑت اقوال جو خود بے اصل محراب اور سمت قبلہ کی دیوار کے جنہیں حصے تک نمازی کی سیدھی نظر نماز کی حالت میں جا سکتی ہے اتنے حصے پر نقش و نگار بنانا یا کوئی عبارت لکھنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ان سے نماز میں دھیان بڑھتا ہے مسجد حال کی اندرونی دائیں اور بائیں دیواروں پر قرآنی آیات اسماء الحسنہ اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں اور مسجد کے احترام اور اخلاق حسنہ کے متعلق احدیث صحیفہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں موسیقی